ہلو دوستو تو کیسے ہیں ہم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اس ویڈیو پر بات کریں سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بڑھن کو پس کریں تاکہ آپ مزے مزے کے نئی مزدار ویڈیو مل سکے تو چلو دوستو بات کرتے ہیں کہ جی نیکس چیمپین کون ہوگا آسٹریٹیا یا انڈیا جیتا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ کپ کا ایک ہی میچ رہ گیا اور وہ ہے جی فائنل فائنل میں دو ٹیمیں پہنچ چکے ہیں بل آخر انڈیا اور آسٹریلیا اور یہ میچ کھلنا جانا ہے سنڈے کو ناظرین جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے چلے جی کہ انڈیا کا پلڑا اس وقت تمام ٹورنمنٹ کے دوران بھاری رہا انہوں نے اپنے دیکھ کے تمام میچ ون کیے اس کے علاوہ سمی فائنل بھی نیوزلینڈ کو اچھے بڑے فائٹ کے ساتھ ان کو ہر آیا اور وہ فائنل میں پہن گئی جبکہ اس ٹیلیا کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک اچھی ٹیم ہے وہ اس ٹورنمنٹ میں صرف دو میچ اظہاری اور لگتار وہ اپنے میچ جیتی رہی اور سمی فائنل میں سواتہ افریقہ کو ہر آگے فائنل کے لیے کولیفائی کر دیا جو کے سنڈے کو کھیلا جائے گا انڈیا کے شہر گجرات میں تو ہم آپ کو بتا جانے ڈیر سسپرائیبر کہ جی اس وقت اگر انڈیا کی ٹیم کو دیکھا جائے تو اس میں ویرات کو لیے تا گریٹ مین منگل بہت اچھا کھیلنے والے روحیت شرما کیپٹن بہت اچھا کھیلنے والے ہر لحاظ سے وہ اچھی کیپٹنسی کی ابھی تک انہوں نے اس طرح اگر یہ تیجہ بھی ہیں جو اچھا کھیلتے ہیں شہر یارس بھی ہیں جو بہت ہی اچھا لاسٹ مینج میں انہوں نے سینچری بنائی سمی فائنل میں اس کے علاوہ اگر بالرز کی طرف آیا جائے تو شم سراج محمد سراج اچھا کھیلتے ہیں اچھا بال کرتے ہیں تو وہ اوڈ سٹورن میں نے بڑا اچھی انہوں نے پرفارمز دی اس کے علاوہ گمراہ بہت ہی آؤٹسٹرینڈنگ قسم کی بالنگ کرتے ہیں بہت زیادہ سفنگ ہیں ان کے پاس اور بہت اچھی کر کر دیا مظاہرہ کیا کے علاوہ محمد شمی انہوں نے اس ہمی فائنل میں بہت بہت اندہ کر کر دیا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ساتھ فکٹ حاصل کے ایک بیترین فر کارمنٹ دی اب آتے ہیں اسٹریلیا کی طرف اسٹریلیا کے بیس مینوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اسٹرینڈ جو بہت اچھے بیس مین ہیں میکسویل جنہوں نے آوانستان کے خلاف انجرڈ ہونے کے باوجود بہت اچھی پرفارمنس دی اور ہر طرف ایک اچھا کھیل گراؤن میں کھیل کا مظاہرہ کیا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے گراؤن کے چار ویورس اچھے سٹوک کھیلے تو اس لئے ہاتھ اگر ہم دیکھیں تو دونوں ٹیم بہت اچھی ہیں اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا سنڈے کو آپ بھی انجوائے کیجئے ہم بھی انجوائے کیجئے اس وقت تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرے تھا کہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو مل سکتے ہیں